جی اسلام علیکم آج ہم ایک اہم ٹاپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہے کہ کسی بھی فائل کو آپ پی ڈی ایف میں کیسے کنوارڈ کریں گے تو پی ڈی ایف میں کنوارڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے جسے ہم کام سکینر ایپ کہتے ہیں سی ایس لکھا ہوتا ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس پر جائیں گے پلے سٹور پر اور پلے سٹور سے پر آپ لکھیں گے کام سکینر سی اے ایم کام سکینر کام سکینر میرے پاس کیونکہ آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہے تو اس لیے میں ڈریکٹ کام سکینر ایپ پر ہی چلا جاتا ہوں جن کے پاس نہیں ہوگی وہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ہم واپس جلتے ہیں تو یہ ایک ایم سکینر ایپ پڑی ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور یہاں پر آپشن آ رہی ہے ایمپورٹ ایمیجز یہ جو سیکنڈ آئیکن نظر آ رہا ہے ایمپورٹ ایمیجز تو یہاں پر ہم ایمپورٹ ایمیجز پر کلک کریں گے اور جو آپ نے پہلے آپ نے ڈاکومنٹ کے آپ نے پکس بغیرہ لی ہیں آپ نے ان کو پی ڈی ایف میں فائل میں کنوارٹ کرنا ہے تو یہاں پر گیلری میں آپ کے پاس پکس ہیں گے ایمپورٹ ایمیجز کے بعد تو آپ ان پر کلک کریں ایک پک یہ سیکنڈ جتنی آپ پکس کنوارٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلے برہے ہیں ان سب کو اپنے آرڈر وائز سیلیکٹ کر لیں جس آرڈر سے آپ کو ارینج کرنا چاہتے ہیں تو میں سپوز اتنی ہی فائلز ہیں جو میں کنوارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس اوپر لکھا ہوا ہے ایمپورٹ ایمپورٹ فائیو ایمیجز میں نے اوپر فائیو یعنی کہ فائیو پکچرز میں نے سیلیکٹ کی ہیں تو اب ایمپورٹ پر کلک کیا یہ وہ ساری کے ساری جو پکس تھیں وہ یہاں شو ہو رہے ہیں کام سکینر میں اب جو ہے یہاں اوپر پی ڈی ایف لکھا نظر آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں اس کے اوپر پی ڈی ایف پر کلک کریں گے تو یہ ساری کے ساری فائلز جو ہیں یہ آپ پی ڈی ایف میں کنوارٹ ہو چکی ہیں یہ سب فائلز جو ہیں یہ آپ پی ڈی ایف میں کنوارٹڈ نظر آ رہی ہیں اوکے سوڈنٹس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اپنی فائل کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کریں اوپر نیو ڈاک کے اسی پر اور یہاں پر آپ اپنا نام لکھ لیں میں اس ڈاکومنٹ کا نام لکھ لیتا ہوں کنوارٹڈ سپوس کنوارٹ من لکھ ہے اس کو اوکے کر دیں تو یہ فائل کا نام چینج ہوگیا کنوارٹ فائل لیے